میں نے قرآن مجید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی اللہ فرماتا ہے والی من خاف و مقام ربی جنتا جو اللہ کے حضور ٹھہرنے سے ڈرہ فرمائے اس کے لئے دو جنتیں اب یہاں پر میں تفسیر مدارک کی حوالے سے اور تفسیر کرتبی کی حوالے سے اور بالخصوص تفسیر ابن کسیر کی حوالے سے میں یہ بات ارز کروں گا اس پر مختلف اقوال ہیں آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ بات کرنے اور سننے کا بھی لطف ملے گا یہ جو کہا گیا جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک مطلب مفتی احمد یار خان نئیمی رحمت اللہ علیہ نے ملکھا وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا سوچ کر کہ اللہ کے آگے حساب کے لئے کیسے کھڑا ہوں گا فرمایا دنیا میں رہ کر یہ بات تصور میں لاتا ہے کہ آخرت میں ٹھہر کر اللہ کے حضور کیسے حساب دوں گا جب یہ ڈر اس کے دل میں آتا ہے اور وہ برے اعمال چھوڑ دیتا ہے فرمایا ایسے سندے کے لئے دو جنتیں ہیں ایک نہیں دو جنتیں اور ایک اور جو قول ہے وہ تفسیر کبیر امام فقردین راضی نے لکھا اور یہ مجھے بڑا پسند آئے بڑا پسند آئے آپ کو بھی آئے گا اس میں وجہ ایسی ہے میں علماء کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں تفسیر کبیر میں ایک قول یہ جو لکھا ہے نہ بڑا کمال کا آپ سوال لکھتے ہیں تمہاتے ہیں سوال یہ ہے اللہ نے دو جنتیں کیوں کہا جنت تو ایک بھی کافی ہے دو جنتوں کا تذکرہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی بنا پر دو جنتیں مل رہی ہیں وہ کیا ہے یہ سنیں گے آپ کے ایمان تازہ ہوگا دل باہ باہ ہوگا خدا کی قسم امام فقردین راضی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں ایک جنت اسے ملے گی جس کے عامال صالح ہوگے جس کے عامال نیک ہوگے جو عامال میں متقی ہوگا اس کے لیے ایک جنت اور دوسری جنت اس کے لیے ہوگی جس کا عقیدہ عقیدہ آلے سنت ہوگا بات سمجھ رہے ہیں کہ اس کے لیے دو جنتیں ایک جنت ملے گی نیک عامال مال ایک جنت ملے گی عقیدہ آلے سنت جن کا عقیدہ آلے سنت پر ہوگا یہ بات یاد رکھئے لوگ کہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان فرق کا ایک ہے کیوں یار اس طرح کرتے ہو کیوں اختلاف کرتے ہو میں نے کہا چھپ کر گھوڑی چھانت حوصلہ کر مسلمان مسلمان ہیں اس طرح بھی مسلمان تھے جب صحابہ اپس میں بیٹھتے تھے اور کچھ لوگ نام نیہاد کلمہ پڑھنے والے بھی آتے تھے لیکن یہ اور بات تھی کہ صحابہ کچھ نام لیتے تھے مولا علی کا اور سارے شجریں کھنگل جاتے تھے منافق علیدہ ہو جاتے تھے مومن علیدہ ہو جاتے تھے یہ صحابہ نے ہمیں گردار دیا ہے لوگوں منافقت میں نہ رہو یا مصطفیٰ کے من کر رہو یا مرتضیٰ کے در ایک ہی پکڑنا ہے بس وہ حضور کا در ہے اب حضور کے در پہ جو آ گیا ہے وہ ابو بکر ہے عمر ہے عثمان ہے مولا کائنات ہے طلح و زبیر ہے ابو بیدہ بن چرار ہے وہ کوئی بھی ہے حضور کے در کی نسبت سے ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہے نسبت سرکار کی ہے بس اور کوئی نہیں والے من خاف مقام ربی جنتا آئیے تفسیر ابن کسیر کے حوالے سے اس کا شان نزول جو ذکر کیا نہ تفسیر کبیر والوں نے یہ ذکر کیا نہ کرتبی والوں نے یہ صرف تفسیر ابن کسیر والے نے ذکر کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے ہی پیاریہ آ رہے ہیں بڑے ہی پیارے ہیں اور سارے صحابہ میں سے حضور کا رازدار صحابیت ابو بکر صدیق حضور کا رازدار ہم ہوتے ہیں نا ہم آپ مجھے بتائیے ہماری باریک سی باریک بات باریک سی باریک بات ہم ہر ایک کو نہیں کہتے ہیں تعلق ہمارا کئیوں سے ہوگا لیکن جو ہماری راز کی بات ہوگی ہم اسے کہیں گے جو سب سے زیادہ قریب جو سب سے زیادہ پیارا ہوگا جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا اور یہ یاد رکھ لو پورے صحابہ کی جماعت میں ابو بکر جیسا نہ کوئی رازدار ہے نہ کوئی حضور کے محبوب ہے ابو بکر وہ صحابی ہیں جو حضور کو محبوب ہے اللہ اکبر قبیرہ حضور حضرت ابو بکر صدیقہ غلام مزدوری کرتا تھا مزدوری کر کے کچھ کماتا اور اس میں سے کچھ لے کر آتا اور جناب ابو بکر کو بھی کھلاتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ جب بھی کھانے لگتے تو آپ اپنے غلام سے پوچھتے کیسے کمائے کیا کیا وہ پھر بتاتا حضور یوں کام کیا اس کام پہ مجھے اجرت ملی تو آپ سنتے آپ کہتے ٹھیک ہے آپ کھا لیں عرصہ گزر گیا ایک دن وہ دودھ لے کر آیا تو جلدی میں جناب ابو بکر نے پوچھا نہیں اور آپ نے دو گھوٹ بھر لی جب آپ نے دو گھوٹ بھر لی تو تب غلام نے کہا حضرت آج آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں یہ کہاں سے آیا تو آپ نے کہا بتاؤ کہاں سے آیا کہا حضرت میں زمانہ جاہلیت میں جب تھا تو مجھے منتر شنطر آتے تھے میں یہ کالے جادو یہ منتر شنطر بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور کرتا تھا تو اس دور میں ایک شخص میرے پاس آیا تھا اس کا ایک کام تھا میں نے منتر وغیرہ پڑے اس کا کام کیا اس وقت اس کے پاس کچھ نہ تھا تو لہٰذا اس کا معافضہ آج وہ مجھے مل گیا تو اس نے معافضے کے طور پر یہ دودھ مجھے دیا اور کہا یہ دودھ لے جاؤ تو جیسے ہی جناب ابو بکر نے یہ بات سنی تو آپ نے انگلی مبارک اپنے حلق میں ڈالی اور زور سے ڈالی کہ آپ کو قے آئی الٹی آئی کہ جس سے وہ دودھ نکل گئے آپ کی آنکھوں مبارک سے پانی تھا ناک مبارک سے پانی تھا غلام نے کہا حضرت کیا کرتے ہیں آپ اس طرح کوئی انگلی ڈالتا ہے اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا ہوتا اس طرح کوئی انگلی ڈالتا ہے یہ کیا کیا آپ نے جناب ابو بکر کا جملہ سن جناب ابو بکر نے کہا سن اگر اس کام کے لیے ابو بکر کی جان نکل جاتی ابو بکر کو قبول تھا لیکن اس دودھ کا اندر رہنا قبول نہ تھا کیونکہ اگر اللہ موز لیتا ابو بکر اس کا حساب دے ابو بکر حساب نہ دے سکتا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی والے من خافہ مقام عربی جنتان ابو بکر وہ ہے جس کے لیے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں یہ میں نے نہیں لکھا یہ آپ عجب نے کسیر نے لکھا اسی آیت ہے جس کی دل کا ہے پڑھ لے بجا کر تو دوستو یہ ان کے تقوے کا حال جو اتنی چیز سے ڈر گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ احلِ بیعت کا دل دکھا دے یہ کیسے ہوتا ہے جو وہ مصطفیٰ کی رنجس اٹھا لے اور نہیں نہیں اپنے دماغوں کا علاج کرا دماغ تیرا خراب ہے ابو بکر ہمیشہ سے پاک ہے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں بولیئے آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یہ آنکھ آپ کو میرا چہرہ دکھا رہی ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کس کے ذریعے آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ مجھے دیکھیں گے تو آپ کے ان کالے آنوں میں میری تصویر آئے ہیں ان کالے آنوں میں میری شکل نظر آئے گی اور جب میں آپ کو دیکھوں گا تو میری ان آنکھوں میں آپ کی تصویر نظر آئے گی ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ مجھے دیکھیں تیسرے کو کہیں یار ان کی آنکھ میں دیکھ اور میری آنکھ میں دیکھ تو آپ کو میری آنکھ میں آپ نظر آئیں گے اور آپ کی آنکھوں میں میں نظر آنگا یار ان مبارک ہستیوں کا کیا مقدر ہے صحابہ وہ ہیں جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ کی تصویر ہوتی ہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں صحابہ کی تصویر ہوتی ہے اور میرے دوستو یہ صحابہ یہ صحابہ امام فخر الدین راضی نے تفسیر کبیر میں اور اسی سے منسلک بات تفسیر نئیمی میں آپ نے بھی اس کو رکم کیا وہ میں بات عرض کر دوں انشاءاللہ یہ دل ہے نا دل باغ باغ ہو جائے ایک دن سرکار دو عالم تصریف فرماتے آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اور میرے ابو بکر کو بلاؤ اللہ حافظ ابو بکر کو بلاؤ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہوئے سرکار کے ہاتھوں میں نا انگوٹھی تھی انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر جی آقا فرمائیے انگوٹھی لے جاؤ اور اس پر لا الہ اللہ لکھوا کلا جاؤ اور اس پر لا الہ اللہ اللہ لکھوا کلا جناب ابو بکر نے انگوٹھی لی اور آپ چل دیئے اب راستے میں جناب ابو بکر کہ دل و دماغ میں ایک بات آئی آپ کہنے لگے صرف لا الہ اللہ لکھوا نہیں نہیں جب نکاش کے پانچ پہنچے تو نکاش سے کہا ایسا کر لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے کیا لکھ دے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دے جب یہ بات کہی تو نکاش نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دے اب حضور نے کہا تھا صرف لا الہ اللہ لکھوا اب ابو بکر نے کہا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھو جب انگوٹھی لکھوا کر جناب ابو بکر اٹھا کر واپس حضور کی حتمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم نے وہ انگوٹھی اٹھائی اٹھا کے حضور نے انگوٹھی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا ابو بکر یہ تم نے کیا لکھوایا حضور میں نے آپ کا نام لکھوایا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جہاں اس کا نام ہو وہاں آپ کا نام نہ ہو میرا دل چاہتا ہے جہاں آپ کا نام ہو اللہ کا ہو اور جہاں اللہ کا ہو وہاں محمد کا بھی ہو فرمایا وہ تو ٹھیک ہے یہ ساتھ میں ابو بکر کیوں لکھوایا سمجھے ہوگی نہیں سمجھے ساتھ میں ابو بکر کیوں لکھوایا اپنا نام کیوں لکھوایا جناب ابو بکر کہنے لگے واللہ حضور اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھوایا میں نے تو نقاش سے صرف کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھو بس آگے نہیں کہا ابھی یہی بات کھو رہی تھی جبریل آیا اور آکر کہہ رہے لگا آقا ابو بکر سچ کہہ رہے ہیں انہوں نے ابو بکر نہیں لکھوایا اللہ نے لکھوایا کہا کیوں کہ اس لیے جب اس نے یہ گوارہ نہ کیا کہ اللہ کو آپ سے جدا کر دے تو اللہ نے کہا ہم بھی یہ گوارہ نہیں کرتے کہ محمد سے ابو بکر کو جدا کر دے اس نے ہم کو ملوا دیا ہم نے اس کو ملوا دیا آجی میں اپنی طرف سے نہیں کیا آپ بلکل تفسیر کبیر اٹھا کر یہ پڑھ سکتے ہیں ٹینشن بلکل تفسیر نہیں نہیں آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں نزہت المجالس آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے تو میرے دوستو یہ جناب شدی کی اکبر ہے میرے دوستو سعی بخاری کتاب فضائل السحابہ تین ہزار چھ سو ستتر نمبر حدیث میں سے ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس راویہ اس حدیث پاک کے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں جب جن حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تو آپ کا جسد خاکی رکھا گیا اور لوگ جوگ در جوگ دعا دینے کے لیے اور زیارت کے لیے آنے لگے یہ یاد رکھی ہے یہ میں شہی بخاری سے عرض کر رہا ہوں لوگ کہتے ہیں نا بخاری ہو تو یہ بخاری ہے دوگ دردوں لوگ آ رہے ہیں اور آ کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی زیارت بھی کر رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں موجود تھا ان لوگوں میں جو لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے تھے فرماتے ہیں وَقُدِ عَلَى سَرِی رہی اتنے میں جناب فاروق عاظم کو غسل دے کر کفن دے کر چار پائی پہ لٹایا گیا جب رکھ دیا گیا تو فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا جَاعَ رَجُلُن مِنْ خَلْفِ فرماتے ہیں ایک شخص میرے پیچھے سے آیا میرے پیچھے سے وَوَدَعَ مِرْفَرْقَهُ عَلَى مَنْ قَبَئِ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے سے آ کر میرے دونوں کندوں کے درمیان یہ کونی رکھ کر پھیر گیا زور دے کر یہ قول کہنے لگا رحمت اللہ اِن قُنتُ الْأَرْجُو کہنے لگا اللہ آپ پر رحم فرمائے اے عمر فاروق میں دعا کرتا ہوں اَنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَا سَاهِ بَيْكُ کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دولوں یاروں سے ملا دے یعنی محمد وابو بکر یعنی ابو بکر سے بھی آپ کو ملائے اور رسول اللہ سے بھی آپ کو ملائے یہ دعا کی اس شخص نے جو میرے پیچھے موجود تھا فرماتے کیوں کی اس کی وجہ فرماتے ہیں لِأَنِّ اَكْسَرَ مِمَّا کون تو اَسْمَا رَسُولُ اللَّهِ فرماتے ہیں میں نے کسرت سے یہ بات خود رسول اللہ سے سنی کیا سنی کہ فال تو وابو بکر وعمر وَزَحَبْتُو اَبُو بَقْرٍ وَعُمَر وَإِنْتَلَخْتُو وَأَبُو بَقْرٍ وَعُمَر فرماتے ہیں میں نے یہ بات سوری جب بھی نبی پاک بات کرتے وہ یہی کچھ کہتے میں نے یہ کیا ابو بکر اور عمر نے بھی کیا میں وہاں گیا ابو بکر عمر میرے ساتھ گئے میں وہاں چلا ابو بکر میرے ساتھ چلے میں واپس آیا ابو بکر عمر میرے ساتھ آئے میں نے یہ کیا تو ابو بکر عمر نے بھی یہ کیا میں نے یہ کھایا تو ابو بکر عمر نے بھی یہ کھایا یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا حضور جب بھی بات کرتے یعنی جو تھا وہ کانا تھا اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا کانا تھا نبی نہیں ہو سکتا جاہل تھا نبی نہیں ہو سکتا میں کہا کرتا ہوں وہ کانا نہ بھی ہوتا تب بھی نبی نہ ہو وہ بتماش نہ بھی ہوتا تب بھی نبی نہ ہوتا وہ شریف ہوتا تب بھی نبی نہ ہوتا ارے جب ابو بکر و عمر و عثمان و علی جیسے نبی نہیں بن سکتے تو پھر کھتا ہے آرس میں کوئی نبی بن جب ابو بکر و عمر جیسے پھر اور کوئی کیسے نبی بن سکتا ہے کوئی نبی نہیں بن سکتا حضرت حبیب نے ڈٹ کے جب جواب دیا صحابہ کا درد دیکھو صحابہ کی جرہ دیکھو اس نے کہا اس کا بازو بایاں کٹ مسلمہ قضاب نے بایاں بازو کٹوایا ادھر سے بھی پھول کا خوہ فہرہ نکلا اللہ اکبر حضرت حبیب روتے نہیں ہیں مسکرارے مسکرارے اس نے کہا ہاں بول میں اللہ کا نبی ہوں کہا تو جھوٹھا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے جب یہ جملہ کہا اس نے کہا اس کا دائیں پاؤں کاٹ دو دائیں پاؤں کاٹ دیا گیا حضرت حبیب زمین پر تشریف لائے کہا بول اب میں اللہ کا نبی ہوں حضرت حبیب نے سر اٹھایا اٹھا کے بڑے جرہ سے کہا جا جا تو جھوٹھا ہے ازل سے لے کر ابتک میرا محمد سچا ہے جھوٹھا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے دوسرا پاؤں بھی کار دیا گیا آپ زمین پر آئیں خنجر لے کر اور المختصر حضرت حبیب کے سینے پر بیٹھا اور کہا اس کی زبان نکالو کہا دیکھ میں تجھے موقع دے رہا ہوں کہتے ایک بار کہ میں اللہ کا نبی ہوں زبان مرنا کار دوں گا حضرت حبیب نے کہا یہ تو ایک زبان ہے لاکھوں ہوں مصطفیٰ کے لیے قربان ہے اور تو جھوٹھا ہے جھوٹھا ہے جھوٹھا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے سچا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس نے زبان کٹ دی اب زبان کٹ گئی حضرت حبیب بول نہیں سکتے اب سر پکڑ لیا اس نے سر پکڑ کے کہا اب صرف تیری جان بچتی ہے بس اور تو سب کچھ تیرا خطر اب اسے بچانا چاہتا ہے تو بول دیں آپ نے پھر بھی سر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جھوٹھا ہے میرا مصطفیٰ سچا ہے اللہ اکبر مورخین کہتے ہیں اس نے خنجر مارا سینے میں پھر مارا پھر مارا پھر مارا پھر مارا پھر مارا جب تک آپ کے روح نکل نہیں گئی مارتا رہا مارتا رہا مارتا رہا حضرت حبیب شہید ہوئے جب صحابہ واپس لوٹے میں مختصراً ارز کر رہا ہوں حضرت حبیب کی بڑی ماں انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا حبیب گیا ہے واپس آئے گا اب صحابی جب آئے نا تو سامنے دور سے دیکھا اوہ یہ تو حبیب کی ماں ٹھہری ہے اب ایک صحابی نے دوسرے سے کہا یار اب تو بتانا کہ کیا ہوا اس نے کہا یار میرا دن برداشت نہیں کرتا میں کیسے بتاؤں کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا میں نہیں بتا سکتا تو بتا دے اس نے کہا نہیں نہیں میرے سے برداشت نہیں ہوتا تیسرے کو کہا تو بتا دینا تیسرے نے کہا حبیب کی والدہ کہنے لگی آگئے ہوا بس بتاؤ میرا حبیب کہاں ہے پیچھے والے کافلے میں ہے کس کافلے میں ہے بتاؤ کب آئے گا میرا بیٹا تو وہ صاحب بھی کہنے لگے اے بڑی ماں اپنی ٹانگیں سوال لے اپنا دل تھام لے میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں وہ بات بڑی سخت ہے ماں اپنے آپ کو مضبوط کر لے اپنے قدم پر دھیر جا 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 ج جملے کہے صحابی نے تو ماں فوراں جلال میں آئی کہا اپنا جملہ واپس لو افسوس نہ کرنا یہ تو خوشی کی بات ہے لہذا یوں میں ارداد ہوں میں نے اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا کہ جب مصطفیٰ کے لیے وقت آئے تو میرا بیٹا اپنی گردن قربان کا زندہ بار آپ آپ کھڑے ہو جائیں اٹھی کر بابا اٹھی کر بس میرا ٹائم بھی ختم ہونے لگا ہے آخری بات چونکہ میں کوٹ مچھن سے جو آیا ہوں میں ایک حضرت فرید پاک کی بات ترز کرنا چاہتا سریکیے جو گل کرنے سریکیے سونا میرے گوڑ دا گوڑ حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ اللہ اکبر آپ بیٹھے ہیں دیکھ مریدہ مریدہ ترز کرنے سونا کرم تفرماؤ آپ نے میں کیا دا خیرے کیا چہیدئی کیا ہوئے تکھوں ہے کریں گوڑانے ہیغم کہ سونا ہوا وں موسیقی